سٹوڈنٹس ایکویشن آف اینگلر موشن پہ ہم ایک پرابلم ڈسکس کریں گے ایکچلی ہمارے پاس جو لینئر موشن کے لیے جو ہوتی ہیں ایکویشنز جو تین ایکویشن آف موشنز ہیں لینئر موشن کے لیے انہی کو ہم اینگلر فارم میں کنورٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ انہی کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم ان سے ایک پرابلم سول کر سکتے ہیں اور یہ جو کشنا ہموشنز ہوتی ہیں یہ کانسٹنٹ ایکسلیشن کے لیے ایسے ایبجیکٹ کے لیے ہوتی ہیں جو کانسٹنٹ ایکسلیشن سے موو کر رہا ہو ٹھیک ہے تو پرابلم کیا ہے ہمارے پاس ایک الیکٹر فین ہے جو کہ روٹیٹ کر رہا ہے 3 ریولوشن پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے یعنی کہ یہ اس کی اینگلر ویلوسٹی ہے اس سویچڈ آف یعنی کہ بند کر دیا جاتا ہے اس کو آف کر دیا جاتا ہے اتنی ویلوسٹی سے روٹیٹ 3 ریولوشن پر سیکنڈ کی ویلوسٹی سے روٹیٹ کرتے ہوئے فین کو سویچ آف کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انیشل ویلوسٹی انیشل اینگلر ویلوسٹی اس کی یہ ہے اور پھر وہ کامس ٹو ریسٹ یعنی کہ وہ رک جاتا ہے سٹاپ اپ ہو جاتا ہے زاری باتیں بند کر دیا گیا ہے تو فائنل ویلوسٹی پھر کیا ہو جائے گی فائنل اینگل ویلوسٹی زیرو ہو جائے گی اچھا کتنی دیر میں رکتا ہے ایٹین سیکنڈ میں جو ہے وہ ریسٹ میں آتا ہے ایٹین سیکنڈ لیتا ہے وہ ریسٹ میں آنے کے لیے آف ہونے کے بعد تو پھر ازیومنگ ڈیسلیشن ٹو بی یونی فارم ڈیسلیشن یعنی کہ جو ایکسلیشن ہے وہ نیگٹیو میں ہے اینگلر ایکسلیشن ہے اور نیگٹیو میں ہے کیونکہ سپیڈ کم ہو رہی ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ ایک نون زیرو ویلیو سے زیرو ویلیو پہ آ رہی ہے اور ازیوم ہم نے کیا کرنا ہے یعنی کہ وہ اس کا ایکسلیشن جو ہے مطلب سپیڈ جو ہے وہ ایکل انٹرول میں ایکلی کم ہو رہی ہے تو یہ ہم نے ازیوم کرتے ہوئے کہ ازیومنگ ڈیسلیشن ٹو بی یونی فارم جب سپیڈ ایکل انٹرول میں ایکلی کم ہوگی تو دیسلیشن جو ہوگا وہ یونی فارم ہوگا اور پھر اسی ڈیسلیشن کی ہم نے ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے فائنڈ اٹس ویلیو پھر مزید بھی ہے کہ how many revolutions did it turn before coming to rest یعنی کہ وہ رکنے سے پہلے کتنی revolutions جو ہے وہ لے گا کتنی revolutions turn کرے گا اور revolution سے مراد یہاں پہ angular displacement ہے اب solution کی طرف ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم solution جو ہے وہ جو ہے وہ continue کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو ہم data دیکھتے ہیں ہمیں کیا data given ہے ٹھیک ہے given data given data اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں initial angular velocity دے دی گئی ہے omega i سے represent کر لیتے ہیں initial angular velocity کو ٹھیک ہے omega i اور یہ ہے جی 3 revolutions per second 3 revolutions per second revolutions per second اچھا initial velocity اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ rest میں آجاتا ہے تو final angular velocity اس کی 0 ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ omega f کی value جہاں وہ 0 ہے ٹھیک ہے 0 revolutions per second جسٹ ہم 0 لکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ time کتنا لے گا وہ rest میں آنے کے لیے time t سے represent کر دیتے ہیں اور یہ 18 second ہے ٹھیک ہے 18 second اور 18.0 میں represent کیا گیا ہے اس کو جسٹ ہم 18 second بھی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چلیں 18.0 ہی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے s کو جو کہ second کو represent کر رہا ہے ذرا ہم clear لی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے s یہ second کو represent کر رہا ہے جو کہ time کے unit ہے اور ہم نے first of all کیا find out کرنا ہے ہم نے distillation یعنی کہ negative acceleration find out کرنا ہے یہ لیکن angular acceleration find out کرنا ہے جس کو ہم alpha سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے find out کرنا ہے اور یہ ہم find out کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کا angular displacement رکھنے سے پہلے کتنی وہ revolution turn کرے گا تو جو کہ angular displacement ہے وہ بھی ہم نے find out کرنا ہے اور angular displacement کو students ہم theta سے represent کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم theta سے وہ لے لیتے ہیں اچھا ایک بات اور بھی ہے کہ ہم جو angular motion میں جو angular displacement کے unit لیتے ہیں اور angular velocity کے unit لیتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو standard ریڈین میں لیتے ہیں angular displacement کے لیے اور velocity کے لیے لیتے ہیں ریڈین پر سیکنڈ تو لیکن یہ standard unit ہے ریڈین میں اور جو دوسر unit بھی ہم لے سکتے ہیں وہ کہاں جی وہ ہیں revolution پر سیکنڈ ٹھیک ہے جی ریڈین کی جگہ ہم revolution بھی لے سکتے ہیں unit تو اس طرح سے revolution پر سیکنڈ جو angular پہلے تو ہم نے alpha یعنی angular acceleration find out کرنا ہے کیسے find out کریں گے تو اس کے لیے جس طرح سے ہمارے پاس جو angular acceleration کا فارمولا ہوتا ہے اسی طرح سے angular acceleration کا فارمولا جو ہے ہم بنا لیں گے وہ کیا ہے جی angular acceleration ہم find out کرتے ہیں change velocity divided by time ٹھیک ہے change velocity ہم کیسے find روڈ کریں گے angular velocity ہی ہیں دونوں کے لیے ایک ہی unit ہم use کر سکتے ہیں revolution per second ٹھیک ہے اور time ہمیں 18 second دیا گیا ہے 18 second تو اب continue کریں تو ہم calculator سے solve کریں calculator سے solve کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ answer آجتا ہے ایک تو یہ ہے کہ negative کی وجہ سے یہاں negative sign آئے گا ٹھیک ہے اور دوسرا پھر جو ہے وہ calculator سے جب ہم solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ value آجاتی ہے 0.167 revolution per second per scale of second revolution per scale of second second جو ہے وہ scale میں ہو جائے گا ٹھیک ہے per scale of second اب scale میں کیسے ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر per second ہے اور یہ second بھی جب اوپر shift ہوگا تو یہ بھی per second میں آجائے گا دونوں جو کی power ایٹ اپ ہوگی per scale of second بن جائے گا اور ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے پاس angular acceleration اگر ہم linear acceleration کی بات کریں اس کے unit ہوتے میٹر per scale of second اور angular acceleration کے unit جو ریڈین پر scale of second آجائیں گے لیکن یہاں پہ ریڈین کی جگہ ہم revolution use کر رہے ہیں تو یہ آجائیں گے ہمارے پاس revolution per scale of second تو angular acceleration جس کو distillation بھی کہہ رہے ہیں وہ ہم نے find out کر لیا اب distillation کیسے ہے ہم نے کہا تھا نیکٹیو acceleration ہے اور یہ نیکٹیو sign یہی represent کر رہا کہ negative acceleration ہے کیونکہ velocity کم ہو رہی ہے angular velocity کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم آگے continue کرتے ہیں ہم نے theta find out کرنا ہے angular displacement theta find out کرنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس data given ہے وہ ایک تو ہمیں initial angular velocity given ہے v omega i given time given alpha ہم نے calculate کر لیا ہے تو اس طرح سے students ہمارے پاس theta find out کرنے کے لیے ہمارے پاس جو 3 equations of motions ہیں اگر ہم angular form میں دیکھیں تو ان میں first equation of motion سے theta displacement find out نہیں کر سکتے دوسری equation of motion سے theta find final velocity بھی چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ کیونکہ final velocity value zero آ رہی ہے تو اس کی بجائے ہم second equation of motion use کر لیتے ہیں تو اس طرح سے ہمارے پاس angular displacement آ جائے گا second equation of motion سے theta is equal to omega i یعنی initial velocity multiplied by time t plus half 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 اچھا acceleration ہم angular use کریں تو alpha into t square اب اس کی ان سارے جو ہم نے term لی ہیں یعنی ساری quantities لی ہیں ان کی values پٹ کریں گے omega i کی value ہم جانتے ہیں کہ 3 revolution per second یہ پٹ کریں گے 3 revolution per second اور time کی value 18 second یہ پٹ کریں گے ٹھیک plus 1 over 2 into alpha کی value ہمارے پاس 0.167 revolution per second یہ پٹ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر آگے ہم نے time کی value اس کا scale لینا ہے یعنی 18 second کا scale لینا ہے اور calculator کی مدد سے سٹوننٹ جب ہم اس کو سال کریں گے ان ساری values کو تو ہمارے پاس theta یعنی angular displacement کی جو value آجائے گی وہ ہمارے پاس آجائے گی یہ ذرا theta clear لی لکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس angular displacement کی value آجائے گی 27 calculator سے solve کرتے ہوئے 27 revolution آجائے گی تو یہ revolution آجائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رکنے سے پہلے 27 revolution جو وہ turn کرے گا یعنی کہ 27 check کر جو وہ لگائے گا ٹھیک ہے جو کہ angular displacement ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے angular motion کے لیے جو ہے وہ ہم نے angular farm میں equation of motion کو use کرتے ہوئے ہم نے ایک problem solve کی ہے